کرونا پوری دنیا کے لیے چیلنج کرا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی ویکسین نہیں اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہر پرس کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا وفاقی وزیر پروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو کہا لاؤگ ڈاؤن سے وحشت پر منسی اثرات مرتب ہوئے صبح کو وفاق کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے موجودہ صورتحال میں خصوصی آرڈیننس لا رہے ہیں زخیرہ اندوزوں کو اب سخت سزا ملے گی سمکلنگ کی روک تھام کے لیے بھی خصوصی اقدامات کر رہے ہیں کوورٹ نائنٹین کا جو معاملہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک دنیا بھر کے لیے ایک بہتی بڑا چیلنج ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہ بتا دیا کہ جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ملک ہو کتنا چھوٹا ملک ہو کوورٹ نائنٹین سب کے لیے برابر ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جب ایسے ہم آج جیسے بیٹھیں جس کی کوئی دوائی نہیں ہے فیلال کوئی ویکسینیشن نہیں ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ سابن سے ہاتھ دھونا سینٹائزرز یہ ماسک گلاوز یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر آدمی نے بڑا اس کو ایک رسپونس اس کی رکھتی ہے رکھتا یہ ہے کہ معیشت بالکل اثر انداز ہو رہی ہے معیشت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کوورٹ نائنٹین کی طرف انسان دیکھتا ہے تو یہ ایک بیلنس ہے کہ لوگ ڈاؤن پارشل لوگ ڈاؤن معیشت یہ روز کے روز گورنمنٹ کو امپروائز کرنا ہے اور گورنمنٹ اس کو امپروائز کرے گی یہ بڑا مشکل کسی چیز کے لیے ہے کہ کوئی فر آل ٹائم سکم ایک دم سے کوئی چیز حکم صادر کر دیا جائے تمام صوبے بھی ساتھ ہیں اور تمام صوبوں کو ساتھ فیڈریشن کے مل کے چلنا چاہیے انٹی سمگلنگ کا آرڈرنس اور یہ پرائم میریسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے پرائم میریسٹر آفیس اس کو دیکھ رہا ہے ویٹ کر رہا ہے موسیقی